دائرے کے اندر ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں کئی چیزیں اسلام میں مباہ اپشنل ہیں الگت دیش اسے کہتا ہے کہ کرو تو میں کروں گا لیکن اگر کوئی دیش چاہے وہ امریکہ ہو یا یکے ہو وہاں کا قانون اگر اسلام کے خلاف ہے تو میں اس دیش کے قانون کے خلاف جاؤں گا کیونکہ میں سب سے پہلے محبت کرتا ہوں خالق سے خدا سے اللہ سے پھر اپنے دیش سے تو جہاں تک کہ دیش کا قانون خالق کے قانون سے نہیں ٹکراتا ہے ہمیں اس قانون پر عمل کرنا چاہیے اور میرے نظریے سے ایک بھی اندوستان کا قانون مجھے مجبور نہیں کرتا ہے اسلام کے خلاف اسی لئے میں کہتا ہوں I am a very good practicing muslim fundamentalist muslim at the same time a very good practicing indian hope that answers the question اب چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لہذا ہم زیادہ سے زیادہ اور دو سوالات رکھ سکتے ہیں یا دو راؤنڈ پورے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو ہمارے خواتین کے شعبے میں کوئی اگر غیر مسلم بہن ہے تو فوراں سوال کریں نو نون مسلم سے ہو اچھا ہمارے یہاں کوئی بھائی ہیں غیر مسلم آئیے السلام علیکم زاکر بھائی سری رام راجو ہے میرا نام تو جو آپ کانسپٹ آپ کا سنتا ہوں تو وید چطر وید اور بھگو دیتہ میں جو کانسپٹ ہے ایک اللہ کا توہیت رسالت آخرت یہی کانسپٹ جو آپ لوگاں پیش کر رہے ہیں تو جب یہ کانسپٹ کو انسان سنتا ہے تو کیوں ان نام چینج کر لینا مذہب کیوں چینج کر لینا اگر صحیح ایک ہے تو کتابوں میں بھی ایک ہی ہے تو نام اور جو ہے نا مذہب کیوں چینج کر لینا اور یہ ہے کچھ ہمارے ساتھیان اسلام قبول کر رہے ہیں وہاں کے مسلمان لوگ کیا بل رہے ضرور تم نام چینج کر لینا مذہب چینج کر لینا ایسا کرنے سے بہت پرابلمز ہو رہے تو وہاں کے مسلمان جو ہے نا یہ نام کو اور جونا مذہب چینج کرنے کے لیے بہت یہ کر رہے اور دوسری بات یہ ہے محضب ایک سوال کم وقت ہے آپ نے دو سوال پوچھ چکے میں اس کا جواب دوں گا اس کے بعد باقی کو موقع دیا جائیں گا باہی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر وید میں لکھا ہے توحید کے بارے میں ایک خدا کے بارے میں ایک اللہ کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں تو امیں مذہب چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب چینج کرو میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب پر اختنگی سے عمل کرو آپ کے وید میں لکھا ہے بھگوت گیتہ میں لکھے لائے بدھ پرستی حرام ہے گلت ہے بھگوت گیتہ چیپٹر نمبر سیون چیپٹر نمبر سانت بھاگ نمبر سانت شلوک نمبر بیس میں لکھا ہے کہ جو کوئی انسان جو پیسے کے پیچھے مٹیلسٹک تھینگ کے پیچھے بھاگتا ہے وہ گلت خدا کی عبادت کرتا ہے بدھ پرستی کرتا ہے آجل ورشپ کرتا ہے تو بدھ پرستی کے خلاف کئی شلوک ہے آپ کے وید میں بھگوت گیتہ میں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ مذہب بدلو میں کہتا ہوں کہ ہندوئزم پہ پکتگی سے عمل کرو اور بدھ پرستی ختم کرو اس کے آگے لکھا ہے آپ کے وید میں کہ کئی رشی آئیں گے انتم رشی آئیں گے اور لکھا ہے کہ یہ انتم رشی کا جو بھی کہنا ہے اسے مانو تو اگر آپ سچے ہندو ہے تو آپ کو آخری رشی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور جو پیغام دیا ہے وہ ہے قرآن اس کے اوپر عمل کرنا آپ کے لئے فرض ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو اچھے ہندو ہو ہی نہیں سکتے میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مذہب بدلو میں کہہ رہا ہوں مذہب پہ پکتگی سے عمل کرو اور جب عمل کریں گے آپ کو ماننے پڑے گا ایک خدا میں اور آخری پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آخری پیغام قرآن میں یہ لکھا ہے کرشن کتاب میں جویش کتاب میں ہندو کتاب میں بھی آپ نے کہا نام بدلنا ضروری ہے نام بدلنا ضروری نہیں ہے نام سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا محمد زاکر سلطان عبداللہ عمل سے بنتا ہے عمل سے اگر آپ اپنی ساری رضا اللہ خدا کے حوالے کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مسلم آپ اپنا نام بدلنے سے زاکر عبداللہ سلطان شاکر سے مسلم نہیں بن جاتے مسلم بنتے ہیں آپ کی ساری رضا اللہ کے حوالے کرنا پھر آپ مسلم بنتے ہیں ہندو کے معنی کیا ہندو is a geographical definition geographical علاقی اعتبار سے definition ہے جو کوئی انسان جو کوئی شخص انڈس والی کے ارد گرد رہتا ہے in the land of انڈس والی جو انسان سندو ندی کے آس پاس رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو یہ لفظ ہندو سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا عربوں نے جب اس دیش میں آئے تو ہندو لفظ سب سے پہلے استعمال کیا تھا عربوں نے تو جوگرافکلی جو بھی شخص اس دیش میں رہتا ہے اسے ہندو کہتے ہیں تو جوگرافکلی میں ہندو ہوں مذہبی اعتبار سے نہیں جوگرافکلی علاقے اعتبار سے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہندو مطلب بجھ کی پوجا کرنا تو میں ہندو نہیں ہوں لیکن علاقے اعتبار سے میں انڈین ہوں علاقے اعتبار سے میں ہندو ہوں اور خدا کو ماننے کے اعتبار سے میں مسلم ہوں کیونکہ میں ساری رضا اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اسلام میں بھی نام بدلنا فرض نہیں ہے نام بدلنا فرض نہیں اگر وہ نام شرکانہ ہیں جس میں شرک کی بو آ رہی ہے تو بدلنا فرض ہے ورنہ نام بدلنا فرض نہیں آپ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتے عملی طور پہ آپ اللہ کی بات مانو تو آپ اچھے مسلمان بنیں گے خوب دانسلس کچھ تو